نمسکار میں ہوں راجندر دھمیجہ میں آپ کو جوتیس کے ویبھن مہتو پرن ویسیوں کے سمندھ میں آوچھک جانکاری لگاتار دے رہا ہوں اب میں آپ کو بدھ گرہ کے اصوب پرواب سے ہونے والی پریشانیوں کے بارے میں جانکاری دوں گا جنم کنڈلے میں بدھ گرہ کمجور ہونے سے ویہ ویقتی کو کم بدھی والا جگڑالو ساریرک روپ سے کمجور نردھن ویہاپار میں ہانی اٹھانے والا جواری نسیلے پدارتوں کا سیون کرنے والا دوسچ رتر شرم کو چالاک سمجھنے والا کم پڑھا لکھا پیار میں دھوکہ کھانے والا تتہ ساجہ داری کے ویہاوسائے میں ہانی اٹھانے والا بناتا ہے ایسے ویقتی کے اپنے ماما کے ساتھ سمندھ پرائے اچھے نہیں ہوتے بدھ گرہ کمجور ہونے سے ویقتی کی پڑھائی لکھائی میں بار بار رکاوٹ آتی ہے چمڑی کے روگ بار بار ہوتے ہیں تثہ پیٹھ میں درد ہوتا ہے بدھ گرہ کمجور ہونے سے نپن سکتہ میں وردھی کرتا ہے ایسے ویقتی پرائے عارتھک ماملوں میں سویم کو دوسروں کی تلنا میں ادھک ہوشیار ویہ سمجھدار مانتے ہیں اگر آپ اپنے جنم پتری میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بدھ گرہ کمجور ہے یا نہیں تو سب سے پہلے بدھ گرہ کے انسوں کو دیکھیں یدی بدھ گرہ جیرم ایک دو اٹھائیس یا انتیس انسوں پر ہے تو بدھ کمجور ہے اگر بدھ گرہ پاپ کرتری یوگ میں ہے تو بھی بدھ کمجور ہوتا ہے اگر بدھ گرہ پورنست ہے ارثات بدھ ویہ سوریہ ایک ہی راسی میں ہیں اور بدھ ویہ سوریہ کے انسوں میں دو ڈگری سے کم کا انتر ہے تو بھی بدھ گرہ کمجور ہے پرائے مین راشی میں نیچ کا ہونے کے کارن بھی بدھ گرہ کو کمجور مانا جاتا ہے پرنتو ہمیشہ یہ بات ستی نہیں ہوتی اگر آپ کے جنم پتری میں گرہ ستیتی سے سپسٹ ہے کہ بدھ گرہ کمجور ہے تو آپ کے شریر میں توجہ ویہ نسوں سے سمندت روگ پرتیرودک کشمتہ میں کمی ہوگی یہ آپ کی کارکشمتہ کو نکار آتمک روپ سے پرہاویت کرتی ہے آپ کو تیج دھوپ ویہ گرمی کے دوس پرہاو سے سردرد، کمردرد، نسوں میں کمجوری، توچہ پرلال ویہ کالے نشان ویہ سمند سکتی میں وکار کی سمبھاونا رہے گی ساریرک ایلرجی، خجلی، دھول مٹی، ریت ویہ دھوئے سے گلہ بند ہونے گلے کی انیہ پریشانیاں ویہ خاصی جھکام آدھی ہو سکتے ہیں نسوں میں کمجوری کے کارن آنکھوں کے ویبھن روگ بھی سمبھاو ہیں تھائرائیڈ روگ کے لیے پریشن بھی آپ کو کروا لینا چاہیے اکارن ٹینسن سے بچی رہنے کا آپ کو پریاس کرنا چاہیے آپ کی سمند سکتی دھیرے دھیرے کم ہوتی رہے گی اور آپ بھولنے کی عادت کا شکار ہو جائیں گے اس دوریوگ کے دسپرک بھاو کے کارن آپ ہمیشہ آرثک سنکٹوں سے بھی گرشت رہیں گے کسی نے کسی کارن سے آپ کو دھن کی ہانی ہوتی رہے گی اگر آپ ودیارتی ہیں تو یہ ستھیتی آپ کے لیے بہت کسٹ پورن ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پڑھے گئے پاتھ یادنی رہتے اور پڑھائی کرنے کا من بھی نہیں کرتا بدھگرہ کی ایسی عوشتہ میں آپ کے لیے عوشتے کو پائے اس پرکار ہیں دھیان سے سمجھ لیں آپ ترکون بدھ تیجسوی لاکٹ دھارن کریں یہ بہت لاو دائک کو پائے ہے یہ تین ویشیس رتنوں تثہ ایک یندر کو ملا کر بنایا جاتا ہے شریر میں روگ پرتیرودک کشمتہ کو ٹھیک کرنے آرثک ویعہ وسائق سفلتہ پرابت کرنے تثہ مانشک ویعہ ساریرک سواستے کی سدردتہ کے لیے تثہ سرگلے کی روگوں کو دور کرنے ویسمن سکتی میں وردھی کرنے میں یہ بہت لاو دائک ہے آپ کی ویعہ وسائق گتی ویدھیوں کے لیے بھی یہ لاو دائک ہے دوسرے وقتیوں کو ادھار دیئے گئے دھن کی وصولی اتوہ اپنی ویعہ وسائق کشمتاؤں میں وردھی کرنے تثہ پہلے سے دیئے گئے ادھار کی وصولی کرنے میں بھی یہ آپ کی کشمتہ میں وردھی کرے گا جدی آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کو بینہ کارن پریشانی نہیں اٹھانے پڑے گی اس سے آپ کی ساریرک آرثک ویبودھک کشمتاؤں میں وکاس ہوگا اس کے ترکت اکنے اپائے کے روپ میں گھر سے باہر جاتے سمیں آپ کو اپنا سر ڈھک کر رکھنا چاہیے اس سے آپ کو جیون میں سفلتہ آسانی سے ملے گی سفید ہرے یا ہلکے رنگ کی ٹوپی پہنے سے آپ کو لاو ملے گا کالے ویلال رنگ کی ٹوپی نہ پہنے اس سے جیون میں تناغ بڑھے گا اکنے اپائیا ہے کہ آپ سنکھ بجانے کا ابھیاس کریں پرتے دن سنکھ بجانے سے آپ کی روگ پرتیرودھک کشمتہ میں وردھی ہوگی یوگ کی کریا انولوم ویلوم بھی آپ کے لئے اپی ہوگی ہے آپ اس کا پرتے دن دس سے بیس منٹ تک نیامیت ابھیاس کریں یہ سب ہی اپائے بہت سرل ہیں تثہ پرتیک جنم پتری میں گروہوں کی آوشکتہ کے آدھار پر الگ الگ ہوتے ہیں یا آپ کی کوئی انیا سمچہ ہے تو آپ پریسان نہ رہیں میرے کارل امس ام پر کریں فون نمبر ہے ملنے کے لئے سمیں نشت کریں وے اپنی سمسیہوں سے چھٹکارہ پائیں جدی آپ کو کوئی انیا اپائے کرنے کی ضرورت ہے تو بھی آپ کو پورا مارک درسن ملے گا سارے ویورن کو دھیان سے دیکھنے اور سمجھنے کے لئے دھنیواد میرے چینل کو لائک و سبسکرائب کریں اور شیئر وصے کریں تاکہ آپ کو وے آپ کے مطروں کو صحیح جانکاری سمیہ پر مل سکے بہت بہت دھنیواد